موسیقی موسیقی خلاف آپریشن دھبردوس ہے اس کا ذرا کس مرحلے پہ ہے اس وقت اس کو ذرا چیک کر لیں صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ عساق ڈار صاحب یہ ایک اللہ کے ایک عجب اللہ کی مخلوقیں کہ یہ شام کو آئے تلو ہوئے اور غروب ہونے کے وقتی تلو ہوئے تلو ہونے کا جو وقت ہو ستی غروب ہو رہے تھا عدالت میں بارال غروب کے وقتی تلو ہوئے میڈیا پہ اور مجھے نہیں پتا کہ اس حاق ڈار صاحب جو ہے دیکھیں ایک تو ہوتی نا غلط بیانی آدمی غلط بات کرتا ہے مجھے یہ شک ہے اس بات کا کہ اس حاق ڈار صاحب کو ایک بیماری ہے جو جھوٹ کی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیتولوجیکل لائر یعنی آدمی ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ میں از ایز 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 میڈیکل پرسنی بات کر بھی سکتا ہوں کہ ان کو جھوٹ کی بیماری ہے یہ بیمار ہیں پیتولوجیکل لائر جو کہتے ہیں کمپوسیب لائر ایک اور چیز ہے پیتولوجی جھوٹ ایک بیمار یعنی ہوتی ہے نا کہ اگر میں ان سے پوچھوں ابھی ان سے کہوں کہ آٹھ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں تو کہیں کہ نہیں چھ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں یہ ٹیلی فون ملا ہو سعودی عرب میں نہیں صبح ہو رہی ہے یہ امریکہ فون ملا ہو پوچھو کیا کیا مطلب یہ آپ کو ایسے دلائل دیں گے کہ آپ کہیں گے کیا رہی ایک منٹ زیادہ آپ حیران ہو جائیں نہیں اور یہ اس پہ یعنی ان مریض جو یہ بیمار مریض ہوتے ہیں جو جھوٹ اتنا بوزتے ہیں وہ پھر ان کی شخصیت میں وہ جھوٹ تاری ہو جاتا ہے پھر وہ چلتا پھرتا جھوٹ ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی تفاقہ تھا کہ اگر انسانی شکل میں جھوٹ اتارا جاتا دنیا میں تو وہ اساق دار ہوتے ہیں اب دار صاحب جو ہیں وہ ایک چلتا پھرتا ایک مجسمہ ہے جھوٹ کا اور وہ بیمار ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اگر بیمار ہیں تو ان کا فری ٹیٹمنٹ کیا جائے ان کو میں کوئی گائیڈ کر سکتا ہوں اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی وہ کیونکہ سالہ سال سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بر سال سے جھوٹ بولتے ہیں یہ جو ہیں اساق دار صاحب یہ چار سال میں پینتیس ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ لیا ہے کہ نہیں لیا اپریل میں اسٹیٹ بینگ اور پاکستان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے یا نہیں ختم ہو جائیں گے مطلب سیدھی سیدھی بات کریں نا کیا ساڑھے پندرہ کروڑ بچہ اس ملک کا جو بچے ہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس محلات نہیں ہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس باغ نہیں ہیں ان کے پاس روٹی نہیں ہے یعنی یہ اسحاق دار کیا آدمی عجیب و غریب قسم کا یہ پھرا جاتا ہے پھرا یہ اسحاق دار جو ہے نا یہ ہے مسلم لیگ نواز کے حکومت کے یا میاں نواز شریف صاحب کے میں جماعت کا نام نہیں لوں گا میاں نواز شریف صاحب کے یہ ڈاکٹر آسم حسین ہے میں اگر تھوڑی سی سکتا ہے سیاست میں ملاوں نا شخصیات کو میں دیکھوں کون سا آدمی یہ میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر آسم حسین ہے وائٹ کالر کرائم کیکہ نا پرسنل معاملات وہ سارے ہماری جو بہن ہیں اپنا سوڑا سا تقابل ذریعہ میں بنا رہا ہوں ہماری بہن مریم نواز جو ہے مریم نواز صاحبہ سیاست میں کیوں مکمل طور پر وزیر آسم مکمل اختیارات کیوں اچھلے کو میاں صاحب کی بیٹی ہیں تو ان کو میں ملا سکتا ہوں اور ان میں کوئی خصوصیت نہیں لیکن بیٹی ہیں جیسے وہاں پر ہماری سن میں عدی ہیں یعنی عدی فریال تالپور جو ہیں ان کو آپ ملا دیں مریم نواز صاحبہ تو عدی کی جو پروفائل ہے عدی کون ہے عدی زرداری صاحب کی بہن ہے بس کسہ ختم ہو گیا مریم نواز صاحبہ کون ہے مریم نواز صاحبہ میاں نواز صاحبہ جو کہ بیٹی ہیں ختم ہو گیا معاملہ تو یہ حکومت پورا قبضہ اور وہ بہن ہے تو پورا قبضہ اچھا یہ تو یہ ہو گئی عدی جو ہیں وہ ہو گئی پیپلز پارٹی کی یہ اس طرح ہو گیا اچھا اب جو بلاول ہیں بلاول جو ہیں ان کی پیپلز پارٹی میں پوزشن یہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کی ہے نون لیگ میں یعنی شہباز شریف صاحب اور بلاول ایک ہی ہیں بلکل یعنی کچھ بولا نہیں بولا بات کی نہیں کی کیا 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 نہیں ہوا لانچ ہوئے نہیں ہوئے مطلب مفاہمت کا باشا آ گیا ڈیرے ڈال دیئے مطلب خطروں کا کھلاڑی تو تھا نا کھلوں کا کھلاڑی وہ مطلب ایک ہنگامہ مچا ہوئے اور چود بن عصار جو ہیں حالانکہ جھگڑا بڑا سخت ہے مگر چود بن عصار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں اتضاد حسن ہے یعنی وہ ہیں نہیں ہیں اختلاف ہو رہا ہے اندر مطلب قیادت سے حسات ہیں مرتے دم تک پسات رہیں گے نون میں رہیں گے دیکھیں اپنے حصوروں پر کھڑے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں اتضاد حسن ایک دھنڈن چھک چھک قسم کی فلم نہیں ہوتی یہ سارے مطلب میں اسی طرح نہ دیکھتا ہوں ان کو یہ وہ دھنڈن چھک چھک یہ وہ کریکٹر سارے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو سارے کے سارے یہ تو ہوں گی نا شخصیات اب آ جائیں کہ اب صورتحال کیا ہے یہ صورتحال یہ ہے ان شخصیات کو تو سائیڈ پر رکھیں نہ اب آ جائیں ذرا سیاست میں اور اس میں سب سے پہلے ان شخصیات کیا کہ تصویر ہٹ جائے تو پبلک کیا اور تصویر آ جائے تو میں بات کروں جو ہماری بدماشیہ ہے نا وہ وہ شیطان قسم کے بچے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کا واسطہ پڑھا ہے کہ وہ شیطان بچے یہ اسحاد دار کو زرداری صاحب عدی میاں نواز شریف یہ باقی جتے کریکٹر ہیں نا سارے آسیم حسین جو بھی ہیں سارے ان کے بیوروکریٹس ہو گئے ان کے آگے پھر سٹاک مارکٹ کے اندر کھیلنے والے ان کے زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ان کے فرنٹ مین ان کے منی چینجر ان کے سارے جو گھپلے ہیں یہ وہ نہیں ہوتے وہ شیطان کی سب کے بچے ہوتے ہیں وہ بوتل میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بہت سارے ٹوفیاں ایک ساتھ نکلنے کی کوشی کرتے ہیں اور وہ ہاتھ پھنجاتا ہیں ان کے اندر پتہ نہیں آپ کا ہوتے ہیں بچے ان کا ہاتھ پھنجاتا ہے اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے چپت ماری جاتی ہے کہ ٹوفیاں چھوڑا پھر وہ دو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی بھنسا رہتا ہے پھر کہتے ہیں نکالو پھر وہ بڑی مشکل کی مسئیبت یہ ہے کہ نہ انہوں نے ٹوفیاں چھوڑنی ہے اور نہ ہاتھ بہائیں نکال لیں بس ٹوفیوں کے ساتھ انہوں نے تو پورا کا پورا نکالنے باہر تو یہ بدماشیا شیطان بچوں کی طرح ہے اس وقت ان کو پڑھیں جوتے یہ پھنگیں ہیں بری طرح ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ٹوفیوں سمیت اور پھر وہ اتنا ہنگامہ بچائیں کہ پورا بار ہی جو بوتل ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے شیشے کی اب بوتل تو نہیں ٹوٹے گی نہ ٹوفیاں نکلیں گی یہ تو ہاتھ کھالی جائے گا چاہ ٹوفیاں واپس جائیں گی نہیں ٹوفیاں ہاں ہاں چاہ ٹوفیاں چھوڑنی پڑھیں گی بچے کو بچے چاہ رہے ہیں چاہ ٹوفیاں نکال کے بھاگ جائے شیطان یہ بدماشی شیطان بچہ ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یہ تو ہوگی صورت ہے اچھا اب اس میں میاں نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ چلے جائیں ذرا دو ہزار پندرہ میں میاں نواز شریف صاحب کی صورتحال ہے دو ہزار پندرہ جیسی ایم کی ایم کی بانی ٹھیک ہے تصور نہیں ہو سکتا تصور نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں کوئی ان کے خلاف بات کرے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا مطلب بلکل بلکل قبضہ ہے پر وہ ایم کیوں کے بانی جو ہیں اس وقت ایک سٹے آرڈر کی وجہ سے کوٹ کی ان کی تصویر اور مطلب ایک سٹے آرڈر کی آخر میں ماظرہ کے ساتھ وہ مار نکلے اتنی بڑی مومنٹ یہ پیپلز مسلم پیپلز مومنٹ اس کا وہی آنے والے دنوں میں حال ہونے والا ہے میاں نواز شریف صاحب یہ جتنے وزراء بول رہے ہیں یہ میاں نواز شریف بول رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور ابھی ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب خود بولیں میاں نواز شریف صاحب ان کو انتہائی احترام کے ساتھ ان کی عزت اور ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے یہ کہ بڑی بڑی بادشاہتوں کا بھی زوال آ جاتا ہے بڑی بڑی سلطنتیں رومان ایمپائر گریک ایمپائر بڑی بادشاہتیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اس کا بچہ ہے آگے وہ بچے یہ نئی دنیا ہے ٹھیک ہے اور اس نئی دنیا میں یہ اس کا بچہ اس کا بچہ یہ بادشاہتیں نہیں وہ اس کا بچہ یہ ایسے یہ ختم ہو گیا سسلہ یہ سسلہ ختم ہو گیا دوسری بات ہے کہ میاں نواشی صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کبھی مطبع میں محمود صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ فاہد سے لڑ گیا اس لیے ہمارے ساتھ مطبع وہ اچھک دی صاحب پہ بات میں بات کرنے بڑے محترم ہیں ہمارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواشی صاحب کو ایک بات دی سمجھنی چاہیے نمبر ون وہ پاپولر لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ ایم کی ام کے بانی بھی تھے وہ بھی پاپولر لیڈر تھے نا لیکن جب آپ ریاست سے لڑ جاتے ہیں نا لوگوں سے اس وقت یہ میں نے کہا نا سارے ٹوپیوں کے ساتھ ہاتھ نکالتے ہو پکڑے گئیں پھنس گئیں سارے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ ٹوشٹر یا وہ ٹورنیڈو یا جس کو کہتے ہیں بھور یا وہ جو بھگولہ ہوتا ہے ایک ایسے کر کے ہوا کا یہ صحیح ایسے ہوا کا جو ہوتا ہے ہوا میں بھی ہوتا ہے اس میں گاڑیاں بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے اور اس میں وہ پھر پانی میں بھی ہوتا ہے اور اس کو بھور کہتے ہیں کالبن تو اچھا وہ تو اس میں بڑے بڑے یہ جو ٹرک شرک گاڑیاں پانی کے جہاز یہ مکان محلاز انہوں کو سب دبردود ہو جاتے ہیں تو یہ بدماشیہ اس کے اندر پھنس گئی ہے اور یہ ان کو یہ ایسے جو ہے نا یہ گھم رہے ہیں سارے ہیں یہ کرو کیا کریں عدالتوں میں جائیں یہ کریں اس کو گالیاں دیں اس کو کریں فوج کو کر دیں اس کو کر دیں باہر بات کریں یعنی تو یہ اس میں پھنس گئے ہیں اچھا اور بلکل وہ صورتحال ہے کہ یہ ایسے ان کا مکمکہ ایسے کھل کے سامنے آئے ہیں دوزار پندر میں یعنی نواز شریف صاحب کو کبھی خیال نہیں آیا کہ سندھ میں تھر میں بچے مر رہے ہیں یہ اپوزیشن میں تھے ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ بچے سندھ تو تھائی نہیں نا وزیراعظم پاکستان کے انڈر سندھ کا تو تعلق ہی نہیں تھا ایسے جیسے جیسے وہ بانٹ لیتے ہیں نا صوبے کہ یہ سندھ میں میں بات نہیں کروں گا پنجاب میں تم بات نہیں کرو اب اچانک زرداری صاحب نے لاہور میں پڑھاؤ ڈال دیا زرداری صاحب خطروں کے کھلاڑی آگئے لاہور میں ناراض کارکونوں کو ملائیں گے پچاسویں دفعہ یہ ہو رہا ہے پچھلے دو سال میں دیکھیں پہلے تو زرداری صاحب انتہائی احترام کے ساتھ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی حیات بادز جنرل قیانی ہو سکتی ہے یعنی یہ ممکن ہے اچھا قیانی صاحب نکل لیے پتلی گلی سے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا تو ممکن نہیں تھا یہ تو ایک عجیب سی صورتحال بن گئی اور پہلے زرداری صاحب نے سو دفعہ صبح سو دفعہ دوپہر سو دفعہ شام کو ورد کرتے تھے رائے شریف پھر وہ دبردوس ہو گیا منظور کاکا تو انہوں نے کہی تو انٹوں سے انٹوں دبردوس کر کے نکل گئے پھر وہ واپس آگئے کہ نہیں ہمارا میرا مذہر تو رائے شریف کے ساتھ تھا جیسے مصدر میرا مذہر تو نہیں تھا انٹوں سے انٹوں میں نے ایسی مذہر کیا تھا وہ آگئے پھر اس دن وہ دن ایک سال ہونے گوئے اب تین سو دفعہ وہ صبح دوپہر شام باجوا صاحب باجوا صاحب باجوا صاحب باجوا صاحب نے کہا مہیشت زرداری صاحب نے کہا امرجنسی لگا تو اوہ یہ مہیشت کیا ہو گیا مہیشت اوہ خدا اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ یہ آ یہ کیا ہو گیا زرداری صاحب وہ کہیں گے مہیشت بہت اچھی زرداری خان مہیشت بہت اچھی یہ میں بھی کہا وہ کہیں گے خارجہ پولتے ہیں وہ کہاں خارجہ مسئلہ یہ کہ کوئی معاملہ تیہ نہیں ہو رہا ان کا ان کا معاملہ کوئی تیہ ہو نہیں رہا اور اس کے نتیجے میں ایک دن دھمکیاں ہوتی ہیں اگلے دن معافی ہوتی ہیں ایک دن دھمکیاں ہوتی ہیں یہ مسلمی نون کا بھی یہی حال ہے میں نون پوری جماعت کی تو میں باتیں کروں کہ چند لوگوں کی بات کروں دیکھیں راضی طرف اللہ صاحب خاموش ہیں وہ سمجھ رہے ہیں معاملات کا چود بن سار خاموش ہیں شہباز شریف صاحب خاموش ہیں وگر بلاول نہ بن جائے نا شہباز شریف مجھے درست بات کئے زیادہ چپ رہ رہے کے تو بالکل پتہ چلا ہے آخر میں وہ جو ہے نا وہ باہر اور بن جائے بلاول تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلاول بڑی ظاہرہ کے قابل عزت ہے ہمارے لئے بن جائے بلاول یہ بلاول جائے باچیلی بن جائے کوئی طرح نہیں لیکن کوئی بات تو کریں نا اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر چونکہ بڑے بیٹھے ہوں ہیں تو اس لیے وہ بات نہیں کر سکتا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ دونوں یہ دونوں جو اس وقت ہیں یہ اس میں فنس گئے ہیں اچھا پیسہ سارا کا سارا باہر لے گئے اور سارا کا سارا باہر لے جا کے دیکھیں مسئلہ کیا ہے سیاست جرائم بیروکریسی اور اپنے ریاست کو اپنے انڈر یعنی ایسے بنا لیا کہ پی آئیے میرا وہ پی آئیے کا جو سی او تھا وہ جو بھاگ گیا تھا جرمن سی او اس کی بارے میں پتا ہے کہ کیا پتا چلا ہے اس نے جہاز وہاں جرمن میوزیم کو فروق کر دیا کسی کسی اجائب گھر کو اس نے پی آئیے کا جہاز فروق کر دی وہ جو آٹھ ہزار ڈالر پہ لے کے گیا تھا سری لنکا سے جہاز اس نے جہاز نہ جا کے بیج دی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ مکمکہ ایسے لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے ابھی فاز گئے بیچ میں مجھے بتائیں ختم نمووت کا کہاں گیا ایشو کہاں گیا ایک دن چھڑا دمکی آئی یہ پتا نہیں پتا نہیں وہ کیا شرارت تھی جو ریاست کے اندر انہوں نے افرا تفریح پیدا کرنے کی کوشش کی تھی پھر مافیاں غلطی ہو گئی پلائریکر غلطی تھی اوہ بھائی کیا عجیب و غریب قسم کی میں نے کہاں مخلوق ہیں عجیب جی میں تو آج پریس کانفرنس کے دوران ان کو بھی دیکھ رہا تھا حارون اختر صاحب کو تو مجھے کسی نے بتایا یہ بھی مشیر ہے حارون اختر صاحب تو میں نے کہاں یہ کہاں سے مشیر آگے حارون اختر یہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عصاق دار کے تو میں نے کہاں یہ ہمائیوں پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بھی تو خاموش لیکن وہ انہوں نے ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے ان کو کہ وہ چونکہ جنرل اختر عبد الرحمان محروم کے بیٹے ہیں تو عصاق دار صاحب نے جیسے ان کو شریف خاندان نے نظر بٹو کے طور پر رکھا ہوئے تو انہوں نے ان کو رکھا ہوئے ساتھ کے شاید میں نے کہاں یہ حارون اختر یہ تو تھرو آرڈ مشیر صاحب کے ساتھ تھے پھر مشیر صاحب پیپلز پارٹی آگئی تو وہ مکمکہ چلتا رہا اس سے کچھ نہیں ہوا اس سے پہلے نواسی صاحب کے ساتھ تھے اس سے پہلے یعنی یہ تو کچھ شخصیات ایسی ہیں جو خاموش بیٹھ کے واردات بھی کری ہوں تھی پیچھے لیکن آج ان کو آنا پڑ دیا عصاق دار نے کہاں بیٹھو ساتھ یہ آر جنرل کے بیٹے میرا کوئی بھرم جائے کہ میرے بھی تعلقات وہ کوئی صاحب بٹھا دی مجھے اتنا خیال ہے میں نے کہاں یہ کہاں سے بیٹھے ہیں حارون اختر پوچھے کچھ بتایا یہ بھی معاملہ خصوصی ہیں ہم خاموش لگے رہتے ہیں عاصف کرمانی اور باقی لوگ بھی یہ خاموش کھلاڑی ہوتے ہیں ہمائی اختر تو حارون اختر سواری ہمائی اختر نہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ معیشت کے ڈبونے میں ان کا بھی ہاتھ ہے بارہ لیے وہ خاموش کھلاڑی ہوں گے نہیں یہ اپنا اندر بنا رہے ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ یہ پھنس گئے سارے اچھا اب بلکل یعنی آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب آج پاکستان پہنچیں گے ان کی بات سنیں آپ بلکل میں نے تو بات نہیں کی تھی معاملہ ختم ہو گیا معاملہ کیسے ختم ہو گیا ایک سیکنڈ آپ کو رائیس پیر کا ختم ہو گا پبلک کا نہیں ختم ہو گا یہ کیسے کیسے ختم ہو گیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں باہر جا کے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر جوائنٹ آپریشنز مشترکہ آپریشنز کی اجازت دیں گے ایک منٹ یعنی ڈرون شروع ہیں تو وہ مارتے ہیں نا یعنی آپ ان کو اجازت دیں گے کہ زمین پہ تشریف لے آو یعنی ان کے فوجی آج ہے مشترکہ فوجی کاروائی کرو یہ باتیں کر رہے ہیں یعنی یہ اور خوج آسل صاحب اور اس کے بعد پھر نہیں میرا بیان توڑ مرور کے چھٹے دن بعد دن کوئی آزت ہے بیان میرا غلط تھا میں تو یہ کہ یہ دھمکیاں اور مافیاں دیکھیں نا وہ جو بات تھی نا کہ ایک ہاتھ گردن پہ ایک ہاتھ پیر پہ یہ سارے دیکھیں نوازشی صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا سیاست پہ رول ختم ہو گیا ان کو اچھی طرح پتا ہے ان کا نام اچھی طرح استعمال ہو گیا ان کو پتا ہے اچھی طرح لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے اس کو لا نہیں رہے ہیں اچھا میں کیا کروں اچھا کس اس پہ کروں اچھا ابھی یہ بول رہے ہیں بس لہا یہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں بن رہی ٹھیک ہے نا میں کس طرح سے کروں کہ وہ ڈیل تو حضرداری صاحب بھی مانگ رہے ہیں پانچ سال سے بس لہا یہ کہ ڈیل کا ایشو ہی ہے نینہ اینارو کون کرے گا اس وقت مجھے بتائیں وہ بانی امکم دبردود ہو گئے لیکن اینارو ہوا گئے ان کے ساتھ کیسے دیکھیں جرائم کا ایک اگر ایسے کاللک ہے سیاست کے ساتھ اور جرائم کون سے وائٹ کالر جنبی یعنی کہ آپ سوٹیڈ بوٹیڈ گھوم رہی ہیں یعنی کہ سڑکوں پر لچے لفنگے لچے لفنگے پہ رکھے ہوئے آپ نے آپ نے قبض زمینوں پر قبضے کرنے آپ نے بینک خرید لی ہیں اچھا پھر منپولیٹر ہے نا ان کے میں آپ کو صرف ایک باب بتاؤ ان کے منپولیٹر کا نمبر بھی آنے والا ہے ایک تو ان کے وہ ہے نا جو فرنٹ مین منپولیٹر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے پوری مارکٹ یعنی ایک عام آدمی سڑک پہ نکلا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یار چینی چاہیے مجھے تو ایک دکان پہ بھی چین نہیں مہنگی دوسرے پہ بھی مہنگی تیسرے پہ مہنگی وہ پوری مافیا آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ نے زمینوں پہ قبضہ کیا اچانک پسا چلا آپ کو اس علاقے میں لاہور کے یا کراچی کے یا اسلام آباد یا پنڈی کے کسی علاقے میں اچانک زمینوں کی قیمت بڑھ گی وہ ایک ہی سامنے ادھر ایک دکان ہے ایک سامنے ادھر دکان ہے وہ ایک ہی آدمی کی ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہو انہیں قیمت چڑھائی گرا دی اسٹاک بروکر یہ جو ڈھائی ڈھائی من کے کراچی میں گھوم رہے ہیں یہ اسٹاک بروکر کراچی کے ایک دن پہلے بتا دییا کہ کیا کریں سر انہیں کو ڈالو شیئر رکھے خریدو اگلے دن آپ نے مارکٹ گرائی بڑھے آپ نے اتنے عرب روپے نکال دی یہ سارے کے سارے لوگ یعنی ایک روپے بڑھا دییا پیٹرول کا پوچھنے والا کوئی نہیں عربوں روپے نکال دی اپنے راتوں رات یہ بدماشی ہے نا یہ بدماشی ہے آہستہ آہستہ دیکھیں نا سیاستدان سامنے آگئے بیروکریٹ سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں سندھ میں تو وہ جام خان شورو سندھ میں تو عدی دیکھیں نا زرداری صاحب نے کیا کیا زرداری صاحب کا کیا تھا کہ میں خاموش ہو کے پیٹھے ہوں اتنے دن اور میں معیشت کے خلاف بات فوج کر رہے تو میں فوج وہ بات کر دوں وہ کر دوں وہ کر دیں پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ لیکن کوئی بات نہیں ہو نہیں کب کیا ہوا کہ پھر دوبارہ وہ سندھ میں بات کیسے سندھ میں دوبارہ سندھ حکومت جا رہی ہے اے ڈی خواجہ کے خلاف سپریم کورٹ میں پھر جا رہی ہے کہ کیوں وہ مقرر کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں یعنی ان کا خیال ہے کہ وہ چونکہ وفاق کی طرف سے تھا اور چود دی سارپ نہیں ہے تو ایسا نقبال کے ساتھ مقمقہ ہو جائے گا وہ سارا کیونکہ تو ایسا نہیں ہے یہ جو اور زرداری صاحب کے ذات کی بات بھی نہیں ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کو اب ہٹ جانا چاہیے سیاست سے دیکھیں نا بلاول کی سیاست دبردوس کر دینا زرداری صاحب نے اب بلاول جو ہیں وہ آتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں زرداری صاحب کو اگر وہ دیکھیں اگر یا پھر یہ ہوگا کہ اسٹری آ جائے گا کسی دن اور پرابلم بڑھتے جائیں گے پرابلم بڑھتے جائیں گے بانی ام کی ام کی طرح اور مسئلہ ذات سے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاست کو جرائن کی طرف لے گئے ہیں محمود خان اچک زہی ہے یا سوندیار والی خان ہے آپ ان کے نظریات سے ہزار اختلاف کریں لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ سوندیار والی لوگوں کو ختل کروا رہا ہوں پکڑ کے میں نے یہ نہیں سنا نظریات سے اختلاف محمود خان اچک زہی کی نظریات محمود خان اچک زہی کا پتہ چلا کہ اس نے دو گینگ پالے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں گولیاں مارتے ہیں عزیر بلوچ کی طرح یا یہ چھوٹو گینگ کی طرح اور یہ جو ہے اس طرح کہ اس طرح کہاں نہیں سنا دیکھیں نظریات پہ آپ اختلاف بحث کر سکتے ہیں کہ یہ نظریات ٹھیک نہیں تھا یہ باہر والوں کے لائے یہ سو ہزار بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ لوگوں کو اغوا کر لیا لوگوں کو قتل کر دیا عزیر بلوچ ملٹی کورٹ میں فوج عدالت میں عزیر بلوچ ہے اس کے سہولتکار فوج عدالت میں نہیں آئیں گے آج بیٹھ کے میں نے کہا نا یہ ان کو جھوٹ عساق دار حیبیچول یعنی پیتولوجی کے لائے رہے میں نے کہا نا ایک بیماری ہوتی ہے جھوٹ کی آدمی چاہے بھی نا اس کے اندر سے جھوٹ تو یہ کیونکہ ہے چلتے پر تے ایک جھوٹ مجسم آپ صرف افقا لیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہفتے ان کا کیا پلائن ہے اور یہ جو آپریشن ڈھبڑ دوتے ہیں نا یہ فول سپیٹ سے جا رہا ہے فول سپیٹ اصل بات یہ تھی کہ ان کے چہرے بے نکاب ہوں لوگوں کے ساتھ ہیں کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں کتنے بڑے فروڈی ہیں یہ بدماشی ہو کس طرح سے ریاست ہویا وہ آیاں ہو گئے بڑے بڑے بدماشی اب یہ ایسے کر کے جو ہے نا مچھر کی طرح ناظرین بیٹھ سے آکے ہم اپنی گفتگو جائے کیے ہمائے ساتھ ہوں ناظرین ناظرین صاحب وزیر آزم کہہ رہے ہیں ہمارے کے وزیر آزم ہے نا یہ دو ہزار پندرہ کے ڈاکٹر فاروق ستار ہیں ہم بس ابھی ان سمجھ لیں مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے قائد کا جان دے دیں گے حاضر ہیں مطلب مطلب تصویر پہ نچھاور مطلب ایک اشارہ پہ جان حاضر یہ اس طرح کی شخصیات ہیں ساری جے اور یہ سارے وہ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں پہلے ہی بن چکے ہیں وعدہ معاف گواہ ان کو پڑھوئیے یہ حشر کا میدان ہے حساب کتاب کا وقت ہے ان کو سب کو بلکل ان کی جان نکل ہوئی اندر سے کہ کہیں میرا پیسہ نہ پکڑا جائے دیکھیں عساق ڈار نامی مخلوق کو اس لیے رکھا ہوا میرے نوازشی صاحب نے کہ یہ وعدہ معاف نہ بن جائے وعدہ معاف بن چکے ہیں پھر جائیٹی میں جا کے لیکن وہ کہتے ہیں میں اور کر دیں گا مجھے بچاؤ ساتھ ایک ہماری اختر کو بٹھا لیے حارون اختر کو معذرت حارون اختر صاحب کو ساتھ بٹھا لیے ذرا بھرم بازی کرانے کے لیے اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے نکلیں گے کیسے وہ پینتیس عرب ڈالر کرزہ لیے کے نہیں لیا اور کیوں لیے کرزہ اگر اتنا کرزہ اور ستر عرب ڈالر لیے پچھلے کرزے اتارنے کے لیے اور اپریل میں اسٹیٹ میں خالی ہو جائے گا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ملک چلانے کا یہ اور شاکدار بیٹھے ہوں وہاں پہ اور اپنے وہ چار پانچ لوگ بٹھائے ہوں نہ کوئی یہ اس آدمی کی باتیں سننے میں کسی کو دلچسپی ہے نہ اس شخص کی بات یعنی صبح عدالتوں میں جا رہا ہے شام کو مجھے نکالنے کا فیصلہ وزیر آزم اور پارٹی کرے گی خدا کا واسطہ یعنی وزیر آزم کو نکالنے کا فیصلہ کون کرے گا یعنی آپ یہ دیکھیں نا وزیر آزم تو خود مادہ معاف ہیں وزیر آزم صاحب جو اور ان کو اس حاق دار اوہو یہ نواز شیف صاحب پچھلے سال جب گئے ایک سال ہی ہوا ہے غالبا اللہ تعالیٰ نے صحت دے ٹیبون کے آپریشن وغیرہ سا جو بھی دیر سال ہو گئے تو اس وقت اس حاق دار اور ہماری بہن مریم نواز صاحبہ اس وقت ملک کے مطلب ایسے کابو میں تھا پورا ملک اس حاق دار صاحب کے مجھے تو وزیر آزم کون شاہد کان بسی تھا بھائی اس وقت اور ابھی بھی کون شاہد کان بسی گئے آپ کے سامنے بھئی آپ اتنے بڑے آپ ڈاکٹر آسے میں ہیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آنکھے کہ یہ آدادوں شمار تھے یوں تھا ایسے تھا ویسے تھا فلان تھا فلان تھا اور صیفہ دینے کا میرا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کیا آداد پارٹی یا وزیر آزم کریں یا وزیر آزم چاہیے اچھا یہ تو میں نے کہا نا یہ ایسے دبردور ہو گئے یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو بے لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات کھلی کہ یہ سفید پوش جرائم پیشہ ناصر کیسے ہوتے ہیں جو عوام کو لوٹتے ہیں میڈیکل کالیجوں کے آپ نے دے دیئے یہ جام خان شورو کو پکڑا ہے کس بات پہ ابھی جو ریفنس کھل رہا ہے اس کو جام خان شورو کا وہ جو سندھ کا ہے مکمل کنٹول ہے عدی پیچھے بیٹھے ہی تیتنے دن وہ پورا سندھ جلا رہی ہے لیکن پیچھے رکھو ہوتے زداری صاحب نے کہ میرا کوئی معاملہ سیٹلمنٹ ہو کیسی سیٹلمنٹ کیا ہو بھائی دیکھیں نا آپ سارا دن یعنی سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا تین سو دوبار ورد کریں یا آپ رائی شریف رائی شریف اور باجوا صاحب چار سو دوبار ورد شروع کریں چلا کاٹنے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے نہ نوازشی صاحب کے حل ہوں گے نہ آپ کے حل ہوں گے عذابتوں میں وہ پبلک کے سامنے پبلک کو جواب دیں آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی نہیں کی تو یہ جائدادیں باہر کیسے آگئیں یہ عربوں کے عربوں ڈالر کے آپ کے پاس ہوتل محلہ جائدادیں آپ کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کے بچے پھر بھائی پھر ان کے پاس عربوں ڈالر یہ کون سے درق پر ٹنگے ہوئے تھے کہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے پیسہ عام ڈاکٹر انجینئر سٹوڈنٹ دکان پر بیٹنے والا اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے فوجی پولیس والے آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی آپ کون سے بڑے بدماج تھے اچھا بدماج نہیں ہے دیکھیں بات کیا ہے کہ مچھر نومہ بدماج وہ بھی تو تھے نا لندن میں بیٹے ہوتے وہ کم تھے موصوف وہ کم تھے کوئی گھرر کر کے کر دیا اور شیر بند ہو گیا پورا سو دلدہ سو دلدہ مر گیا اچھا اب بات ہی ہے کہ یہ یہ کیا چیزیں ہیں وہ ایک اسٹے آرڈر پر دبردوز ہو گئے ہیں موصوف بانی امکیم اور یہ تو یہ کیا ہیں یعنی ان کو مجھے تو یہ یعنی اپوزیشن میں تھے اچھا جی سندھ آپ کا نہیں تھا نوازشریف صاحب آپ کا سندھ نہیں تھا اور پنجاب زرداری صاحب کا نہیں تھا یعنی آپ میں سے کسی آدمی کو نہیں پتا تھا کہ میٹرو کیا ہے تو آرینڈرین کیا چھننے کاکے تھے کیا تھے آپ دس سال کیا کیا ان دس سالوں میں ایسے نہیں ہوتا اس طرح سے نہیں ہوتا اس طرح سے ریاستیں ملک نہیں چلتے ہر شخص کو اپنا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے اور عوان کو دینا ہے یہ سیاست ہوتی ہے آپ کی اگر سیاست آپ نے بدماشی سے کرنی ہے عدالتوں میں گھس گئے ججوں کو دھمکیاں اس کو خرید رہے ہیں یہ سروے کی کمپنیاں خرید لیں آپ نے اسے آپ یہ کہ اوہ بھائی سیدھے سیدھے بات ہے آپ نے ملک کو ان لوگوں نے ایسی ایسی نیچ پہ ریاست کو خوڑا کر دیا جا کے اور کھون کے زامنے آگئے یعنی اب تو یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ زدادی صاحب کہہ رہے ہیں میں فون پہ بات نہیں کروں گا نواز شریف وہی نواز شریف کے فون کر رہے ہیں یہ واتس ایپ کال کر رہے ہیں سکائپ کر رہے ہیں بنا وہ اور ایسے آیا صادق صاحب کے تروجیوں مل رابطے میں خونچی شاہ صاحب درمیان میں آ جاتے ہیں ایسے رابطہ ہوتا ہے ان کا اور ایسے تمام معاملات ابھی وہ ختم نبوت وہ آگیا بیلچہ ہمیں پتہ نہیں تھا چگلتی سے پاس ہو گیا اچھا وہ ناہل شخص کو انہوں نے بنوا دیا خود یعنی یعنی اس پہ پیپل پارٹی وہ نہیں تھا پھر یہ تھا پھر کھیل آگئے پیچھے یہ ایسے کھل کے آ رہے ہیں سامنے یہ کتنا فساد کھڑا کرنے والے تھے ختم نبوت کے اس کے اوپر غائب نہیں اس پر بات نہیں کریں گے ہم بالکل اور بھائی آپ یہاں پس سیدھا سا حساب کتاب دیں آپ ریاست کو ایسی جگہ لے کر آگئے یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے اصل بات یہ ہے اچھا یہ اب نیپ کا کانون کیا چینج اب کیا ترمیم آ رہی ہے کہ نیپ پوچھتی تھے نا کہ یہ پیسہ جیسے کوئی آدمی جا رہا اور پولیس والے روکیں اور اس کی گاڑی میں سے چار لاشیں نکلائیں تو پولیس والے تو پوچھے گئے نا یہ لاشیں کہاں سے آئیں ہیں ایسے ہی ہے نا تو نیپ کا کانون بھی ایسے ہی ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آئے نیپ کا یہ کانون ہے نا اب یہ اڑڈا کانون بتانے لگیں یہ کانون یہ کرنے لگیں کہ جو مجرم ہوگا وہ نیپ والوں کو ثابت کرنا ہو یعنی پولیس والے دیکھیں کہ چار لاشیں پڑی ہیں تو پولیس والا کہے میں ثابت کرتا ہوں گے یہ چار لاشیں ہیں اور کہے گا اچھا نہیں میں نے تو نہیں مارے میری تو کہاں ثابت کرو تو مطلب الٹا اس کو یعنی جو ملزم اور مجرم ہیں ان کے پاس زیادہ ساسیں ہیں اسے زیادہ دولت ہے تو نیپ والوں کو ثابت کرنا پڑے گا مجھے ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ میرے پاس یہ محل کہاں سے آیا یہ میں لوٹ مار کا پیسہ کہاں سے آیا یہ میرے پاس اتنی زمینیں اتنی شگر ملیں یہ سٹیل ملیں باہر کی یہ ہوتیل یہ دائیں بائیں یہ محلہ یہ کہاں سے آگئے باہر سارے یہ مجھے نہیں ثابت کرنا پڑے گا یہ ثابت کرنا پڑے گا پولیس والوں کو اور ان کو میں ان کی دیکھیں ایڈی خوضوں کے ساتھ کیا ہو رہے سن میں یہ کون دوریاں لا رہے ہیں یہ اس لیے کہ این ار او کر لو این ار او کس کے ساتھ این ار او ہوگا آپ دیکھیں سیاست ایک مقدم چیز ہے خدمت کا نام ساڑھے پندرہ کروڑ بچوں کے پاس یہاں اور آپ پولیوں کے قطروں کے اندر آپ کرپچن کرتے ہیں آپ دوائیوں میں کرپچن کرتے ہیں آپ ہسپتال کے اندر یہ جو جان بچانے کی عدویات ہوتی ہیں اس کے اندر آپ لوٹ مار کرتے ہیں سندھ کے اندر یہ جام خان شورو پیٹرول پمپ پیٹرول پمپ ایسے ایک دوسرے کو دیتے ہیں جیسے جیسے ہوتا ہے چنے بانتے ہیں پیٹرول پمپ محصوب سرکاری ارازی میں بنا رہے تھے وہ کیس شروع ہو گیا یہ سندھ کے اندر پیٹرول پمپ کس کے ہیں یہ اور اتنے سالوں میں ان کے پاسپورٹ چیک کر کے یہ باہر کون آدمی ڈپلومیٹک بیگز میں اچھا باہر جو میں اس دن میں بات کر رہا تھا پیسہ لے کے جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کے ڈوب مرنے کا مقام ہے باہر جا کے جب بات کرتے ہیں ان ملکوں کے لیڈرز کے پاس تو پتہ ہوتا ہوگا نا کہ یار ایک منٹ یہ چور ہے کتنا بڑا چور ہے پیسے مانگنے آگیا ان کو تو پتا ہے نا ہمارے بینکوں میں کس نام سے وہ پاگل تو نہیں ہے ان کو ہر ایک کو پتا ہے کہتے ہوں کہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں ان کے سڑکوں پر بچے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں اور یہ یہاں آکے ہڈ حرام جو ہیں یہ فلانا ہوتر خرید دو تو جوہاں کھلنے چلے جاؤ تو کیسینوں میں چلے جاؤ تو گاڑیاں لے بجن پڑی ہیں اور ابھی بھی ابھی تک پبلی کا پیسے استعمال کر رہے ہیں یہ ساتھ دار ساتھ یعنی اس وقت بھی یہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ پوری بزماشی ہے میں نے کہنا ان کو جوتے مار کے اب درہ بریک لیں اور ان کا یومی صاحب دیکھیں یہ اگر ان کے چہرے نہ کھلتے ہیں سامنے ہی مظلوم بند کے نکل جاتے ہیں اب چونکہ چہرے کھل رہے ہیں یہ آپریشن چار سو کلو میرا خیال ہے پانسو کلومیٹر فی گھنٹا ناظرین ہمارے ساتھ میں انیس طریق تک دیکھتے ہیں کہ کوئی این ارو کی جو پسے پردہ این ارو کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں وہ این ارو تو نہیں ہوگا عدالتوں میں تو آنا پڑے گا اور اس میں سے اگر نکل جائیں طریقے سے تو بہت اچھا ہے نہیں نکلیں گے تو پھر اس کے بعد وہ معاملات آگے بڑھیں گے اور بالکل معاملات ویسے ہی جائیں گے جیسے کہ آئین اور کانون اس کی جاتے دیتا ہے یہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہر پارٹی ہر پارٹی اور پارٹی سے ہٹ کے باہر بیٹھے ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا نا مچھندر قسم کی محلوق جو کہ ہر آنے والے حکمران کے ساتھ ملکے سٹاک مارکٹیں گرادین پر ٹال فرم خرید لیے شگر مافیا آئل مافیا یہ سارا کھ سارا کھیل جو ہے نا مطبع آپ کے کراچی جانا ہو یہاں سے تو آپ جہاز کا پوچھیں تو ایک آپ کو ایک ٹیول ایجنسی بتائے گی اتنے کا ٹکٹ ہے دوسرا بتائے گی اتنے کا ہے تیسر بتائے گی اتنے کا یعنی ایک ٹکٹ ہی نہیں آپ کو ملے گا وہ پتا چلے گا ایک ہی پورا کا پورا کھیل چل رہا ہے جو کہ پیچھے دو چار پانچ آٹھ دس لوگ ہیں جو پورا جنہوں نے یہ قبضہ کیا ہوئے ٹکٹس کے اوپر ٹکٹ ائرلائن کے ٹکٹس ہو گئے بسوں کے ٹکٹ ہو گئے یہ سارا یہ مافیا ہیں ہر سطر میں مافیا ہیں ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ بڑا اہم تھا اور وہ تھا نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت نہیں ہو رہا دیکھیں کتنی دفعہ کہیں گے لوگ پبلک ہم عام آدمی کی بات ہے نا نیشنل ایکشن پلین سے عام آدمی کی زندگی کا تعلق ہے نا پاکستان کا عام شہری مجھے یہ بتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلین نہیں یعنی ہم پولیس والا ایڈی خوجہ نہیں ایڈی خوجہ کو نہیں کریں مطلب آپ بلیک میل کس کو کر رہے ہیں کس کو یہ اور ان دنوں میں پچھلے مہینے میں آپ اگر غور کریں ناظرین تو اچانک شہادتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اچانک آپ دیکھیں کہ لو سی پر اور یہ یہاں پر جو شہادت ہیں سردوں پر اور ملک کے اندر بھی کچھ جگہ کوئی بم دھماکہ ہو گیا شہید اچانک اقدم سے آپ کو لگے گا کہ وہ جو فور جنریشن وارفیر ہے اندر سے دھماکے وہ سارے اچانک روز ہوتا ہے کہ کور کمانڈر نے وہاں نماز جنہ زادہ کی گورنر گئے نہیں گئے اچانک وہ آرمی چیف نے بیان جاری کیا اچانک کچھ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بجماشی ہے اس کا ذہن کہیں اور لگا ہوئے کہ ہمیں جو ہے اور ریاست دیکھیں خشتے کے حالات حالات تو دیکھیں آج صبح جو بلکہ کل رات کو یہ جو عراقی آرمی گھز گئی ہے کرکور کی طرف اور وہاں پہ پشمگرگا کے جو لوگ ہیں جو کہ کرد ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ اور سومالیہ چار سومالیہ بن چکے ہیں چار سومالیہ ہو گئے ہیں اور کرد وہاں پہ مارے گئے ہیں اور عراق کے ہی لوگ تھے وہ لیکن ان کے ساتھ عراقی آرمی ان کی لاشوں کے ساتھ کھلو کے تصویریں ہوتا رہے ہیں ایک یمن تقریباً تقریباً یمن جو ہے اس کا سومالیہ والا حال ہوا ہے میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ گزرے کچھ عرصے میں یہ جو کشیدگی ہے یہ کم ہو رہی ہے یہ بڑھنے جا رہی ہے مشرق کے وسطہ میں کشیدگی اور بڑھ رہی ہے میں ابھی جو باہر تھا آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر یہ طالبان کے ڈیالوگ ہو رہے ہیں امان میں امان جو اس کی سرد ملتی ہے یمن کے ساتھ امان کبھی طالبان کے پھڑے میں نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی یمن کی وجہ سے اور قطر پتا چلا کہ وہاں پہ ہوتیز جو ہیں اور الجزیرہ پہ ان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے ہوتیز اس کا مطلب ہے اور وہ ہوتیز جو کہ جن کے ساتھ عرب ممالک سعودی عرب باقی ملکہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اب اس کشیدگی میں امریکنز کیا سوچ رہے ہیں چائنا کیا سوچ رہے ہیں ریشیا کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ہاں کیا مصبت پڑے ہوئی ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں رکھا مجھے رکھو مجھے نکالو مجھے ہٹاؤ مجھے بچاؤ مطلب اس سے زیادہ آپ آگے آپ کی لیٹرشپ بڑھ ہی نہیں رہی صرف ایک نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی مقصد ہے صرف پیسہ کمانا ہے لوٹنا ہے اور پاگل بنانا ہے لوگوں کو یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت یہ جمہوریت چاہیے ہرے کو بھائی آپ خدا کا واسطہ باشاحت ختم کریں یہ باشاحت نہیں چاہیے یہ جمہوریت چاہیے اس ملک میں اور میرے تو خیال ہے کہ اب یہ بڑا صحیح جا رہا ہے نیاب کے کیسے سارے کھلنے جا رہے ہیں یہ میں بتا دوں جسٹر جاوید اکباد صاحب جو ہیں خاموشی سے وہ غالباً فیصلہ کر رہے ہیں کل اس پر ڈیٹیل بات کروں گا زرداری پیپلز پارٹی کے بہت سے معاملات راجہ پرویز اشرف عساق ڈار کے اور مقدمات بے شمار جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نون کے بہت سارے لوگ اور ادھر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ یہ اور بہت سے ان کے آفت آپ شیر پاہ صاحب کا وہ جو ختم ہوا سا معاملہ مشرف صاحب کے دور میں وہ دوبارہ کھنے جا رہے ہیں کل انشاءاللہ اس پر بات کریں شکریہ راپ صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں میں شیر کی طرف سے خطافز راپ صاحب اپنے دوستوں رشت داروں کردو نواح کے لوگوں کا سب خیال اکی گلا